نبسکار بھارت کی تیز گینباز محمد شمی کی بیغم حسی جہاں نے ایسے آروپوں کا پٹارہ کھول دیا ہے کہ دنیا حیران ہے حسی جہاں نے اپنے شوہر محمد شمی پر ایسے باؤنسز پھیکے ہیں جس نے شمی کو بھونچککہ کر دیا ہے چار سال پہلے شروع ہوئی یہ حسین پریم کہانی ہے سنجام تک پہنچے گی کسی نے نہیں سوچا تھا حسی جہاں کے آروپوں میں اوید سمبند دیش کو دھوکا دینا جیسے گمبیر آروپ بھی ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں حسی جہاں کی پچیس کہانیاں محمد شمی جہاں سفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں حسین جہاں روز نئے آروپوں کی پوٹلی لے کر سامنے آ رہی ہیں شمی کی پتنی حسین جہاں کاروپ ہے کہ شمی جہاں جہاں میچ کھلنے جاتے تھے وہ ہوتر میں لڑکیوں کے ساتھ شاریک سمبند بناتے تھے حسین جہاں نے ان تصفیروں کو سوشل میڈیا پر ساجہ بھی کر دیا صرف اتنا ہی نہیں حسین نے شمی اور لڑکیوں کے بیچ ہوئی چیٹ بھی ظاہر کی چھوڑو ڈینڈیاں نا پاکیسٹانی، فارنر، نانا راکھوم، نانا جائے گا ماننے تار پر اینڈیاں تے ناکپور، ڈینڈور، ڈینڈور، ڈینڈور ماننے سمسط جائے گا تے اوڑا کیک جون ایک جون، دو جون، دو جون، تین جون، کورے روان کورے ریکھے نیاں چھے اور اوڈر ستے چیٹ کورچھے میک چکن جھکن جھکن جھکانے ہوا ایت سیکھانے اوڈر کے ڈاکے نیجے ہوتیلے رو می داکے ناہالے اوڈر رو می جائے اے شبی کریں تاپرے ویڈیو چیٹنگ کریں ننگران ننگران ویڈیو چیٹنگ کریں میں ایک گلوکے بولے ساور ناؤ اولنگ رو بھاوے آمی توم آکے دیکھ بھو ای راکھوم بھاوے چیٹ کریں ہسین جہاں کی آروپ ہر بیٹھتے دن کے ساتھ گم بھی روتے گئے ہسین نے محمد شمی پر نہ صرف نجی زندگی تباہ کرنے کا آروپ لگایا ساتھ ہی سب سے سنگین آروپ یہ بھی لگا دیا کہ شمی دیش کو دھوکا بھی دے سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو لیکن وہ بھی سکتا ہے جب وہ مجھے فراؤڈ کر رہا ہے تو وہ دیش کو بھی فراؤڈ کر سکتا ہے میرے پاس ایویڈینس ہے آپ لوگ جا کے دوبائی کے اس ہوتیل میں دیکھئے کہ اس ڈیٹ کو سنگل ایڈلٹ نام کا سمی نے بھوک کر رہا تھا ایک روم کر رہا تھا کہ نہیں کہ پیسے سمی نے لیے سمی کے ریکارڈنگ میرے پاس ہے جب میں نے سمی سے بات کی کہ ہاں میں نے اس سے پیسے لیے تو محمد بھائی کون ہے کیا کرتا ہے علیجبہ سے پیسے کا کیا کنیکشن ہے سمی کو پیسے وہ کیوں دے رہا ہے سمی پیسے کیوں سمی کو جب بی سی سے پوری وائٹ منی دیتی ہے بائٹ چیک دیتی ہے تو یہ کون سا پیسہ ہے محمد شمی اور پاکستانی لڑکی علیجبہ کے بیچ ہوئی باتچیت کا بھی خلاصہ حاسین جہاں نے کیا ہے آپ کے دماغ میں پاکستان کا نام کیوں ہے کیوں کہ علیجبہ پاکستان کڑاچی کی لڑکی ہے وہ سمی اسے بلاتا ہے اس کے لیے روم بک کرتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن کرتا ہے پھر سمی یہ بتاتا ہے کہ علیجبہ نے سمی کو پیسے دیے محمد بھائی نے جو یوکے میں رہتے ہیں محمد بھائی وہ علیجبہ سے پیسے سمی کو دلوائے حاسین جہاں کا دعویٰ ہے کہ اس نے محمد شمی پر علیجبہ سے ملنے پر سوال اٹھائے تھے جس پردی سفائی میں ایک نیا خلاصہ ہوا حاسین جہاں نے اس کال کے ریکارڈنگ میڈیا کو بھی سنائی آپ نے کہیں بھی چیٹنگ میں علیجبہ کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے علیجبہ سے سمبند بنانے اور پھر محمد بھائی سے پیسے لینے کی بات پر جانج کی مانگ حاسین جہاں نے کی ہے حاسین جہاں کا کہنا ہے جب اس نے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ مارکٹ شروع ہو گئی حاسین جہاں کا آروف ہے کہ شمی دوبائی کی ہوتل میں علیجبہ نام کی محلہ سے ملا اور اس سے پیسے لیے حاسین کے ساروخ پر جب اے وی پی نیوز نے سوال کیا تو اس شمی اس سوال سے بستے نظر آئے جب علیجبہ کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جب یہ چیز میں آپ کو بول چکا ہوں آپ کو یہ چیز کلیر کرنی پڑے گی جو انسان بولتا ہے کہ میں علیجبہ کو جانتا ہوں یا کسی کو بھی جانتا ہوں تو آپ کو یہ چیز آپ کو سامنے آکے پروف کرنی پڑے گی اور اس چیز کو آپ کو سامنے آکے دیکھنے پڑے گا کہ یہ ایک چیز کیا تھی جس چیز کو لگے اتنے بڑے الزام لگیں کیا وہ چیز تھی حسین جہاں کا پتی محمد شمی پر جو سب سے چونکانے والا آروپ ہے وہ ہے بالاتکار کا حسین جہاں نے افائی آر میں یہ کہا ہے کہ محمد شمی نے اس پر بھائی سے شارعرک سمند بنانے کا دعوہ بنایا افائی آر کے مطابق اس سے بالاتکار کی کوشش بھی ہوئی اور یہ گھٹنا تین مہینے پہلے کی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی ایک پہلی ہی ہے سمی نے خود مجھے کہا کہ میرے فیملی کو پتا ہے تمہارا میری فیملی کیسے ہے موڈل مطلب میری فیملی کے لئے بہت بڑی بات ہے میرا بھائی جو ہے تمہارے ساتھ ریلیشن بنانا چاہتا ہے یہ میرے کمرے کے باہر میں روم کے باہر دروازے کے پاس سمی نے یہ مجھے بات کہی اور روم کے اندر میں وہ حسیب گھوسا تھا چیخ ہے اس کے بعد سمی نے مجھے دھکا دیا اس روم میں دھکا دے کے ایک سمی نے وہ دروازہ لگا دیا اور حسیب نے میرے ساتھ گندگی کرنے کی کرتا رہا ہوا اس عارف پر شمی نے ای بی پی نیوز پر صفائی دی کیا بولے شمی آپ خود سن لیجے اس سے خراب اور اس سے گندہ عارف نہیں لگا سکتے آپ کی سیویو پر اور یہ اندین قانون میں بھی یہی ہے کہ ہاں آپ جب چاہے جب عارف لگا سکتے ہیں سو یہ بہت گندہ گنونہ عارف ہے حسین جہاں صرف یہی نہیں رکی ای بی پی نیوز پر محمد شمی نے اپنے اوپر لگے آروپوں پر صفائی دی تو حسین جہاں نے ایک نیا آروپ لگا دیا آروپ ہے کہ شمی حسین جہاں کو طلاق دینا چاہتے تھے حسین جہاں کاروپ ہے کہ اس کے پاتی محمد شمی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے حسین کا دعویہ ہے کہ شمی اور اس کے بھائی اسے گھر سے باہر کا راستہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ شمی کی دوسری شادی مومبئی کی کروڑ پتی بولیوڈ ابھی نیتری سے کروائی جا سکے حالانکہ حسین جہاں نے بولیوڈ کی اس حسین کا نام نہیں بتایا محمد شمی اور حسین جہاں نے بہت خوش نظر آ رہی تھی دونوں نے ایک دوست کے گھر پر ڈینر کیا یہ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تھی شیخ سیفودین سے تلاق ہونے کے بعد حسین جہاں آئی پیل میں چیئر لیڈر بن گئی تھی اسی دوران سال دوہزار بارہ میں حسین جہاں نے محمد شمی کی زندگی میں دستک دی دونوں نے کافی سمی تک ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا ایک چھوٹی سی پرچون کے دکان پر بیٹھا اے شخص حسین جہاں کا پہلا پتی ہے نام ہے شیخ سیفودین پششی منگل کی ویر بھوم زلے میں پرچون کی دکان چلانے والے شیخ سیفودین نے اے بی پی نیوز کے کیمرے پر حسین جہاں کی زندگی سے جڑے کئی راج بے پردہ کی ہیں حسین کے پہلے پتی کا کہنا ہے کہ حسین اور ان کی شادی ایک لیو سٹوری کا نتیجہ تھی انہوں نے پہلے حسینہ کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کیا اظہار سنکار حسین ناراض ہوئی لیکن پانچے مہینے بعد انہوں نے اس پیار کو سوئی کر کر لیا جس کے بعد سال دو ہزار دو میں دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے دو ہزار سال سے ہم لوگ پیار پیار ہو گیا دو ہزار دو سال میں دو سال کے اندر ہی شادی ہو گئی دوکان میں ہی کیا تھے یہ دکان میں ہی کیا تھے باسسٹین میں اور ایک دکان ہے اس کا ری ایکشن کیا تھا تو غصہ ہو کے بھاگی ایکسٹ کب کیا شادی کے وقت باروی میں پڑھنے والی حسین نے پڑھائی چھوڑ دی تھی حسین جہاں اور شیفودین کی دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی کا نام آفرین ہے اور چھوٹی کا نام آرشی ہمیں چھوڑ کے گیا تھا گری تو کلاس پوڑ ساہت پوڑ میں پڑھتی تھی میرا بڑا لڑکی کلاس پوڑ میں تو پہلے تو میرا پاس دو تین مہینہ اس کا بات کوٹ سے تو اس کو مل گیا دو لڑکی لے کے چلا گیا کلکتہ پھر دو آجا چھوڑا میں جب سادھی ہوا سامی کا ساتھ دو آجا چھوڑا سے ہم کو ملا بڑا لڑکی چھوٹا لڑکی دو نا دو تین مہینہ ہوا جانواری سے ایک چھوٹی لڑکی جو ہے وہ حسین کرپا سے گیا ہاں دو بہین میں تو بیج بیج میں بات ہوتے رہتی ہیں بہین کا ساتھ کیا بات ہوا اس کا اپنے ماں کا ساتھ کیا بات ہے ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں ہمارے لڑکی کا ساتھ ہم بات کرتے ہیں آخر لوگ میریج اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی حسین اپنے پہلے پتی سے الگ کیوں ہوئی اس بات کا جواب سیفودین کو اب تک نہیں مالو ہم کوئی بارے میں جانکری نہیں ہے ہم بول بھی نہیں سکتے میرا پاس جب تھا تو اچھی لڑکی تھی جب نہیں بنا بننا ہی سکتا ہے میرا ساتھ جتنا دن تھا کرکیٹر محمد شمی کے ساتھ حسین جہاں نے دوسری شادی رچائی تھی شمی سے پہلے حسین جہاں نے شیخ سیفودین کے ساتھ لب میریج کی تھی حسین جہاں نے اپنے پہلے پتی شیخ سیفودین کے ساتھ 2002 میں لب میریج کی تھی اور دو بیچیوں کے جنب کے بعد سال 2010 میں انہیں تعلق دے دیا تھا حسین جہاں کی دو بیچوں کے پیتا شیخ سیفودین اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ حسین جہاں اور ان کے دوسرے پتی شمی کے رشتے ان دونوں ٹھیک نہیں لیکن انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ اب انہیں حسین جہاں کے دکھدر سے کوئی لینے دینا نہیں اب سیفودین کا کہنا ہے کہ یہ حسین پورانی والی حسین سے میل نہیں کھاتی یہ پوران بات کو لے کہ ہم بات نہیں کرنے چاہتے ہیں اور پورانا عطیت کو لیے ہم عطیت سامنے نہیں لگا چاہتے ہیں یہ تھوڑا سن کے سب کا مان میں کشت ہوگا سب کا مان میں کشت ہے ابھی دیکھئے میرا مان میں بھی ہو رہا ہے جو بھارت میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا مان میں کشت ہو ابھی کا بات ہم نہیں بول سکتے ہیں ابھی دیکھئے ابھی وہ دوسرا کا پتی ہے اس ٹائم تھا ایسا نارمل نارمل گھر میں اور ابھی تو ہائی پروفائل سیلیبریٹی اس تو چینج ہونا ہے یہ حسین جو ابھی ہے وہ حسین سے ملنے ہیں مونسپل گالس اسکول میں کلاس نائن تک پڑھنے کے بعد سیدھا آرڈی گالس اسکول میں اوہ آیا تھا ہسینہ یہاں پر اوہ ٹین کلاس میں ایڈمیسن لیا تھا اسی اسکول میں اوہ ٹین اور ایلیون یہ دونوں کلاس پڑھتے تھے یہ یہاں پر جب اوہ کلاس ایلیون ہوا تھا اس کا اسی ٹائم سیکس سی پودین کے ساتھ اس کا سادھی ہو گیا سادھی کے بعد اوہ اسکول چھوڑ دیئے پراہ بھی چھوڑ دیا حسین کو بشپن سے جاننے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اپنے پتی کے خلاف اتنا سخت قدم اٹھانے والی حسین بشپن میں بےہرشانت ہوا کرتی تھی چھوٹجاب لڑکی ہاں ایسا مجد کے لڑکی تھی ہو ایسا لڑک نہیں تھا eno اس کا دھوپ پوچا اس Liban اس لیے ماں بتیزorgt اچھا ہی Oklahoma حسین کہ کبنا لیچپنا بت نیو کیا response ویواد اور بیٹی سے ملنے کے سوال پر حسین کے پتا کا کہنا ہے کہ ویواد کے سامنے آنے کے بعد سے حسین سے ان کی بہت زیادہ بات نہیں ہوئی ہے نہ ہی حسین نے ابھی تک ان سے مدد مانگی ہے حسین اپنے پتا سے ماملے کو خود سلجھانے کی بات کہی ہے ٹائم بھی نکال نہیں سکتے ہیں آپ کو بیچ میں ٹائم نکال کام کو جانا ہی پڑے گا ٹھوٹی سے تو اس کا سب کچھ ٹھیک ہے اس کا کوئی آتی نہیں ہے آپ گھوٹا مارکیٹ میں بھی اس کا بارے جانتکاری سکتے ہیں وہ کبھی بھی اٹھا پورڈا ڈاستا میں ہٹا نہیں کچھ نہیں کیا ٹائم میں وہ اپنا پیر میں کھارا ہونے کے لیے کوشش میں تھاؤ اسکول لائپ سے ہی اسی لیے وہ ہم لوگ کا ڈسٹی چمپیون بھی ہوا تھا پیتا محمد حسین جہاں نے بطایا کہ حسین بچپن سے ہی انیائیں کے خلاف بولتی رہی ہے چھوٹا چھو یہ ہے کسی انیائیں کسی کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ باپ رہے ماں رہے جو بھی رہے انیائیں ایک انیائیں پتی بات وہ ہر ٹائم کرتا وہ آدمی کو سائشان دیتا کہ آپ یہ راستہ میں چلو آپ یہ راستہ میں چلو آپ کی اجتہ رہے گا مارکیٹ میں آپ کو آتھی رہے گا تھوڑی سی بات کے لیے چیز بہت بگڑ جائے گا آپ کو تو بہت کریبی دوست تھے دوست ہی ہے کیسے دوست تھے کیو سونی پڑھنے کے لیے جو دوست تھا ہوئی پراسانہ میں وہ کیسے تھے ٹھیک ہے میرے گا مجھے پڑھنے کے لیے چکلو ایک ہے کیسے دکھونے کے لیے چھوڑ وہ پڑھنے اور سوڑھ رہے ہوتے ٹھیک ہے جب کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت ہے ہوا دارو آپ کا جانتہ کھا منا گیا چھو صاحب میک ہے کیا آپ کو انبیٹ کیے تھے نہیں نا موسیقی بی بی حسین کی آروپ کے بار شمی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی پتنی کی پہلی شادی اور ان کے بچوں کے بارے میں جان کری نہیں لیکن محمد حسین کی مانے تو شمی حسین کی بیچیوں کو اپنی بیچیوں کی طرح ہی پیار کرتا تھا محمد حسین کا کہنا ہے کہ حسین نے کبھی بھی محمد شمی کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں بتایا حسین سے ان کی بات تو ہوتی تھی لیکن بیٹی نے کبھی بھی اپنے پتی کے اوپر اوائے سممن یا برے ویوہار کے شکایت نہیں کی تھی ہم نے کبھی باتایا نہیں اوہ دین اوہ پون میں جو دو پانچ منیٹ بات ہوا تھا وہ بولا ہم یہ بات کو کسی کو جانکاری کرنے کے نہیں تھے اس لیے ہم لوگ کا اپس کا ماملہ ہے ہم لوگ کا سنسار ہے ہم اس کو شدھارنے کے لیے بہت کوشش کیا ہے دو سال سے ہم اس کو کوشش کیا ہے سال دوہزار سولہ میں حسین جہاں کی ڈریس کو لے کر سوشل میڈیا میں اچھا خاصا باوال ہوا تھا حسین کی ڈریس کو گیر اسلامی بتا کر سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا جس پر شمی نے حسین جہاں کا بچاپ کیا تھا یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے